پرگام شروع ہونے سے پہلے ہی موجود تھیں تو وقت زائے کے بغیر کیونکہ یہ ابھی نئی نئی شیفٹنگ بھی ہوئی ہے گھر بکھرا پڑا ہے لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں جیالوں کا یہی کمال ہوتا ہے بھٹو کی محبت میں کسی بھی حالت میں آپ ہر جگہ تیار رہتے ہیں بہت شکریہ میں وقت زائے کے بغیر شیدہ شیلہ رضا صاحبہ سے بزارش کروں گا کہ اپنے خیالت کا اضافہ فرمائے اپنے آپ کو انیوٹ کیجئے گا پلیس انیوٹ کیجئے گا پلیس بابر صاحب کے بات کسی کی گنجائش تو رہی نہیں ہے مشاعرہ ہوتا تو شاعر اپنی کلام پھاڑ دیتے اور کہہ دیتے کہ ضرورت نہیں ہے لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک سجیشن یہ ہے کہ جو فرات اللہ بابر صاحب نے اتنی دی کہ یومیں فتہ بھٹو جو ہے ہم آئندہ تاریخ کو منایا کریں گے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری تو فتح کی کہ ہم نے ہمیشہ اس سے جوڈیشل مرڈر کہا ان پھٹ عدالت نے اپنے اس فیصلے کی جس کو وہ نظیر نہیں بنا سکتے جس کی وجہ سے عدلیہ کیوں اوپر ایک داختہ کالا اس کو دھویا ہے ہم نے تو ہمیشہ یہی سمجھا اور دیکھیں ہم ایک بات بار بار کر رہے ہیں اور میں اسی بات تو کرنا چاہتی ہوں کہ لیگیسی کیا ہے یہی ہے نا کہ ہمارا نظریہ اور ہمارا آئین کیونکہ نظریہ جو ہے طاقت کا سچشمہ عوام اور آئین جو ہے عوام کے حقوق کے تحفظ کا زامر تو جب بھی حملہ کیا گیا ہماری لیگیسی پہ تو آئین کو جو ہے وہ موت مل کرنی کیا ہے اور اب جب راستے نکل رہے ہیں تو آئین سے نکل رہے ہیں تو یہ ہماری فتح ہے اور ہم ایک بات یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو یہ فیصلے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہماری آواز تھی جو آج سے پہلے اٹھائی گئی اور پھر اس کو دبا دیا گیا لیکن ہم کڑے رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذلپقار علی بھٹو کے نظریہ کو ختم کرنے کے لیے یہ شخصیت کو مار دیتے ہیں اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب ذلپقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سمجھ رہے تھے کہ سب ختم ہو گیا دو خواتین جو فیزیک وائز کمزور بھی تھی ان کے اوپر بھی ہم نے سارے مظالم ہوتے دیکھے اور فائنلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف تو بھٹو یہ فانسی تھی اور دوسری طرف یہ تانے تھے کہ یہ بینظیر کی پارٹی ہے یہ بھٹو کا نظریہ لے کے نہیں چل سکتی تو الحمدللہ کے سب نے تسلیم کیا کہ اس میں نظریہ ہے اور یہ نظریہ کی طاقت ہے کہ جس نے لوگوں کو طاقت دی ہے کہ وہ کھڑے رہے اور آواز بلند تریں کھوڑے کھائیں جیل جائیں اور نظریہ پہ کھڑے رہے تو بہت ہم میں مختصر ہی یہ بات کروں گی کہ دیکھیں نظریہ کو دبایا نہیں جاتا نظریہ کو دبایا نہیں جا سکتا ختم نہیں کیا جا سکتا اور نظریہ اپنا راستہ خود بناتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی وقت اس کو کمزور کرنے کے لیے بہت کیونکہ طاقت دکھائی گئی اور حکومتی طاقت جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں نے یہی پڑا ہے کہ چھہہسی ہزار چار سو اسی کوڑے اور صعوبتیں اور ہم نے دیکھا کہ ہم سے ہمارا لیڈر بار بار لے لیا جا لیکن ہمارے پاس جو مسائل آئے وہ یہ تھے کہ پلٹیکل مچیورٹی جو تھی وہ اتنی شاید ذلپقار علی بھٹو کے دور میں جو پیدا ہوئی تھی وہ وقت کی دھول میں وہ اس طرح سے نہیں بڑھ سکی اور جب ہم نے دیکھا کہ اس وقت لوگوں کو سمجھ آیا جب ایم آر ڈی بنی یعنی ہماری پہلی جو ایک فتح تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے نظریہ کی بنیاد پر لوگوں سے منوایا کہ ملک میں جمہوریت تھی اور اب ہم اس کی ریسٹوریشن کے لیے کام کر رہے ہیں تو نظریہ نے اس عورت کو طاقت دی تو یہ جو لیگیسی تھی جس نے طاقت دی کہ اس نے ایک کمزور عورت نے جو سارے لوگ ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھ گئے تھے ان سے یہ منوایا کہ اس ملک میں ڈیموکریسی تھی تو یہی بات جب وقت کے ساتھ آگے بڑھی تو ہم نے دیکھا کہ ہم جب آگے کی طرف دیکھتے بلکہ پینکوں کے پیچھے کی طرف اپنی تاریخ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پولٹیکل پارٹیز پیدا کی ہیں پنجاب میں سندھ میں اور سندھ کے اندر شہری علاقے کراچی میں لیکن آپ دھکیل تو سکتے ہو ختم نہیں کر سکتے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انرجی انجیکشنز لگا کر کچھ پارٹیز کو زندہ کیا جا رہا ہے اور کچھ وہ شخصیات جن کو اپنے پولٹیکل بنا کر ان کے ساتھ ایک پولٹیکل پارٹیز دے دیں تو وہ نظریہ نہیں دے سکتے ہیں وہ نعرے دے چکتے ہیں اور آج جو ہماری پتہ ہے جو ہم نے پتہ دی ہم نے ادارے کو مضبوط کیا ہم نے سپریم کورٹ کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ مضبوط ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو تعلانے لگی ہم نے بہت تنقید ہوئی آصف علی زرداری صاحب پر کہ کس کس سے ہاتھ ملا لیا لیکن ہم نے ایم آڈی کا جو سلسلہ تھا اس کو ایک طریقے سے دوبارہ سے کیا کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ پارلیمنٹ کو تعلانے لگ جائے ہماری پارٹی سے یہ آواز نہیں گئی کہ ہماری حکومتیں گرانے سے بہتر تھا کہ ملک پہ بوم مٹ ہم نے عوام کی آواز پارلیمنٹ ہے کہ وہ دروازہ کھلا رہے ہم کم رہے لیکن آواز بند کرتے رہے تو یہ خطہ لیگیسی کو فالو کرنا ہم نے اپنے مخالف سے سی او ڈی تو آج بھی جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے جو یہ حسرت تھی کہ فراجوائل سسٹم کر کے اس حد تک چلے جاؤ کہ پارلیمنٹ بند ہو جائے وہ نہیں ہونے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ مطلب یہ میری فائش ہے کہ لوگ جہاں وہ اپنے پارٹی کے نیرٹیف نیرٹیف بنانا سکھیں ہم اپنے نیرٹیف کو وہ کریں کہ کنٹرول پولیٹیکل سسٹم میں جہاں ڈیموکریسی صرف اب اتنی رہ گئی ہے کہ پارلیمنٹ ہے تو کم از کم پارلیمنٹ میں بات تو کی جا سکتی ہے نا عوام کے حکوم کی لیجسلیشن کا دروازہ کھلا بات ہو ہے تو میرا جو کہنا ہے کہ ہم لیگیسی کو فالو کرتے ہیں جہاں ہماری حکومت ہے ہم نے گورننس کے پورے اٹھائیس پیرامیٹرز کو جو ہے وہ فالو کیا ہے اور اپنے مخالف سے لکھوا دیا اپنے مخالف پارٹی کے ریپریزنکیٹر سے لکھوا دیا کہ سندھ میں سب سے اچھی گورننس ہے تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس آئین کو ہم نے بچا ہم نے اس آئین کو ایک سو چھابیس میمبران کے ساتھ دوبارہ سے اسٹرونگ کیا ہم نے دوبارہ سے وہ سوشیو پولٹیکل ریفارمز کی ہیں جو محترمہ نے کی اور ہم نے اب ان کو مزید آگے بڑھا آج جس لائف لائن کا ذکر ہوتا ہے سی پیک کو وہ ہم نے ہی جو ہے چائنہ سے سنگاپور سے لیا ہے گوادربور چائنہ کو دیا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کو تو سراہ جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ چھے آلیس سو جو ہے سپورٹ پرائز جو ہے وہ دی جاری ہے لیکن پنجواب کے کسان کے حقوق کی بات تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں بات کرتے اپنے لیگیسی کی بنیاد پر اپنے نعرہ کے پر لوگ اپنے نعروں کی بنیاد پر کام جائیں لیکن ہمارے ہاں کمیاں ہم کنفیوز ہو گئے ہیں ہم ہم اپنے لیڈرشپ کے قدم کو اس طرح سمجھ نہیں رہے کہ ہماری لیڈرشپ شخصیت پرستی کا شکار نہیں ہماری لیڈرشپ اچھا رہی ہے کہ وہ دروازے وہ پھڑکیاں کھلی رہیں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ایک دفعہ عدالتی قتل کیا گیا تو دوسری دفعہ ٹیررزم کا شکار کیا گیا ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہماری لیڈرشپ کیاں لاشیں بھیجی گاتی رہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سنگل آؤٹ کر کے کبھی ٹیل پٹسنٹ کبھی کچھ کر کے سب تہا گیا لیکن آج آج ہمارا نظریہ ہمیں وہ طاقت دے چکا ہے کہ ہم حکومت کو ٹھکرا کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کونسٹیشنل پوسٹ جو ہے کہیں یہ نہ ہو کہ پھر کہیں سے کچھ ہو جائے ہم نے بولیا ہے تو ہم کیوں نہیں بات کریں ہم کیوں گھبرا رہے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ بابر صاحب کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہتے ہوں کہ آج جو کچھ ہو رہا وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی لیگیسی کو آج عدلیہ اگر مضبوط ہو کر اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے تو سوال ہم نے اٹھائے عدلیہ میں ہم گئے ہیں ہم کھڑے رہے ہیں ہم نے وزیر آزم نہیں گرائے ہم نے وزیر آزم اپنا دے کر یہ بتایا کہ کونسٹیشن جو ہے وہ یہ پروٹیکشن دے تو میں میں بھی فرطاللہ بابر صاحب کی طرح میں بڑی چھوٹی ورکر ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پیپوز پارٹی کے لوگوں کو مضبوط ہو کے بات کرنے چاہیے مضبوط ہو کے آگے آنے چاہیے کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ہم چاہیں تو پارلیمنٹ پہ تعلیم اور اگر ہم پہلے نہ سمجھتے تو جب بھی تعلیم لیکن ہم نے ایک سو چھویس کے ساتھ بہترین لیجسٹریشن ہم آج بھی ایک صوبے سے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں اٹھارویں ترمیم پر پوری طرح عمل کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں سراجات کو کم کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں سروس پہ سیلز ٹیکس کلیکٹ کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں واحد منشور ہے جس نے انوائرمنٹ کے اوپر بھی پار تو اپنی اپنی لیگیسی کو انڈسٹینڈ کرتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہم نے ڈائیلوگ کا راستہ کھلا کر کے وہ فیصلے کرنے ہیں جس سے ہمارے ملک میں جمہوریت مضبوط ہو ہم نے اپنے اقتدار کے راستے نہیں بچانے ہیں ہم نے ایک فارلیمنٹ کے راستے کو کھلا رکھنا ہے تالہ نہیں لگ رہے دینا جب لشکر کشی ہوئی تھی جب بھی ہم نے کہا تھا کہ جوائنٹ سیشن بکھیں ایک پارٹی کی راستے تو یہ یہ آدھ رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ جو لیب ہے اس میں جو تجربہ کاری وہ بند نہیں ہوگی اور وہی پروڈکشن جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے لیکن ہم اگر ان کے اس پروڈکشن کے ہم یہ کہیں کہ ہم وہ جو نظر کو خیرہ کرنے لگتی ہے اس کو ہمیں بچنا ہو جھوٹے نگو کو جو ہی لائے جاتا ہے اور ان کی جو روشنی سے لوگ خیرہ ہوتے ہیں اس کے تبدیلیوں کے ناروں سے یہ نارے ملک کو کچھ نہیں دے سکی تو الحمدللہ ہمارے پاس ہمارا نظریہ ہے جس نے ہمیں طاقت دیا ہمارے پاس ہماری لیگیسی ہمارا ذنفقار علی بھٹو کا دیا ہوا آئین ہے اور اسی آئین کے ذریعے ہم نے آگے بڑھنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اور پارلمنٹ عوام کی وہ جگہ ہے جہاں سے عوام کی بات ہوتی ہے تو میں اس سے زیادہ مجھے آنے راج کے ٹرپک پہ بولنا اور پھر بابر صاحب نے بات پوری کر دیا اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہم نے یہ ریزولوشن تو لے آئے کہ ذنفقار علی بھٹو نیشنل ہیرو ہیں لیکن ہمیں واقعی ان جگہوں پہ جہاں پہ ہم نے تھوڑی بہت بات کی ہے کہ جو ہم نے دوہ دار بارہ والی بات کی اس کو ٹاپک میں لانا چاہے ہمیں آج تشفی ہوئی ہے کہ ایک ادارہ یہاں تک تو پہنچا کہ کچھ جملے آئیں لیکن جو صدق قانون ہے وہ جو مظلوم ہے اس کی اس کے سیٹسپیکشن کے لیے دیا گیا ہم آج یہاں تک تو آگئے لیکن کاش کہ ہم اس فیصلے کو اور بہتر کرتے اور بہتر ہوتا ہم ادھر بھی انشاءاللہ جائیں گے کہ بی بی صاحبہ کی بی بی صاحبہ کا جو شہادت ہے اس تک بھی جائیں گے اس کے بھی مقدمے کو آگے لے کے چھویں گے ہم ہر وہ چیز کریں گے کہ جس سے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کو تالے لگے لگانے کی کوشش کی گئے وزیراعظم گھر بھیجے گئے اور یقیناً کہ انصاف مضبوط جب ہی ہوگا جب ہماری آواز اختی رہے گی اور پارلیمنٹ کو تالہ نہ لگنے کہ ہماری جو ایک کوشش ہے وہ جاری رہے گی تو اس کو کمزوری نہ سمجھے اپنے نیراتک کو مصبوط کریں اپنے دل کو بہت شکریہ اور مجھے آن ہی رازہ بہت شکریہ آپ کا شہرہ رزا سب سے پہلے تو میں ابتداء میں آپ کو مبارک بات دینی تھی کہ آپ ممبر قومی اسمبلی بنی گراس روٹ سے نکل کے یہ ہماری پارٹی کا ہی ہے طرح امتیاز کہ کارکون کو کہاں سے کام پہنچا دیتے ہیں تو آپ ہم سب کی آواز ہیں کارکونوں کی اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی پہنچیں تو میں اس سے پہلے کہ مزید بات کروں میں تاہیر ابباز بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے میزبانی کو آگے لے کے چلیں بہت شکریہ سیفی صاحب شہر اللہ بی بی کا بھی بہت شکریہ ہماری آدھی کال پر تشریف لائیں اور جس خواہشات کا اظہار انہوں نے کیا یہ کام انہیں نے کرنے آج وہ اسمبلی میں انشاءاللہ پہنچ گئی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جیوڈیشنل امیڈمنٹز اور یہ اس قسم کہ یہ ماضی میں تھوڑی سی نہیں بہت بڑی کوتائی رہی ہے کہ اگر ہم لوگ قانون سازی پر توجہ دیتے اور اب اس پیریڈ میں یہ جو کہ اس وقت تاج اور قومی سمبلی بھی آتمے تو یہ اٹھارہ جماعتیں جن کو گھر بٹھا دیا گیا تھا اور یہ جو جو بھی کھیل ہوا اور جہاں آج ہم اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں اور ایک فٹیشیس قسم کی چیز ہم پر لاغو کر دی گئی عوام کے ذہن اتنے پر گندہ کیے گئے مسلسل کردار کشی ہو رہی ہے اور آج تک ہم اپنا دفاع نہیں کر پا رہی تو اس کو اس کا میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت اچھا چانس ملا ہے کہ اب چونکہ اسمبلی میں موجود ہیں جی کچھ کہنا چاہ رہیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج بھی ہو رہا ہے جو آج ہو رہا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مسلسل کوشش ہے کہ پولیٹیشنز اور پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کو تباہ کر دیں اور ہم میں یہ پہلے کہ چکی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کے مقابلے میں شخص کھڑا کر کے جو پولیٹیکل پارٹیز بنائی گئی ہیں مسئلہ سارا ہمیں وہاں پہ ہے کہ ہم تو مسلسل وہ میڈیسن یوز کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ ملا کر ہم پہ اٹیک کیا جاتا ہے ہم بار بار جو ایمار ڈی سے لے کر اب تک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی میڈیسن انہیں دے رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو ذرا کہیں تھوڑا سا تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم بہت چاہتے کہ جو میں نے پولیٹس پارٹی کا کردار دیکھا فرحط لباور ساتھ بھی ہاں موجود ہے کہ بہت لیجسلیشن اور نیب آپ سمجھ آئیے لوگوں کو ختم ہونا ملٹری کورٹ پہ اب بات ہو رہی ہے یہ وہ باتیں تھیں جو ہم نے کی لیکن وہی مسئلہ ہے کہ آپ کو قانون سازی کے لیے بھی جو ہے وہ فضاء چاہیے تو ہماری باتیں کہ ہم جو قانون سازی چاہتے ہیں سے پلٹیکل پارٹی سمجھ کے ساتھ ملا کے ڈیل کرنی پڑتی ہے اور ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کر لو اور وہ سمجھاتے سمجھاتے یہ وقت آجاتا ہے موسیقی